بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرنٹس کے لیے جو ہے میں اردو میں یہ چیزیں سب آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو آسانی سے گھر میں خود پڑھا سکیں without the need of any tuition تو اس میں میں یہ کلاس 5 کے میں پیرنٹس کو یہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آج ان کا پہلا لیکچر ہے تو ہم اپنے لیکچر میں جو ہے میں عام طور پر یہ انگریش میڈیم سکولز میں یہ allow نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اردو ترانسلیشن کریں لیکن because we are Pakistanis and our national language is اردو تو ہمارے پیرنٹس کی جو ہے وہ فرمائش ہوتی ہے اور ان کی demand ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو انگریش کی ٹرانسلیشن اردو میں کر کے لازمی بتائیں تاکہ انہیں بہتر طور پر سمجھ آسکے تو ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے یہ میں اپنے بچوں کو اپنے مطلب سکول میں اپنے بچوں کو اور ان ویڈیوز میں بھی سب بچوں کو میں سب پیرنٹس کے لیے میں ٹرانسلیشن بتاتی ہوں اردو کی تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھا سکیں اور ان کے بچے گھر میں آسانی سے پڑھ سکیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی پیرنٹس کو کلاس فائیو کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو کہ ہم سلوز کو لازمی دیکھتے ہیں سلوز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر میں نے ان کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے اور یہ سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز ہر چیپٹر کے ہوتے ہیں زندگی میں ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت پڑھتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ مقصد کے تحت کرتے ہیں تو ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں اس کا مقصد پتا ہونا چاہیے اسی طرح یہی چیز جو ہے وہ implement ہوتی ہے آپ کی پڑھائی میں جب آپ کچھ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو پہلے اس سے پتا ہونا چاہیے آپ کو پہلے ایک جو objectives ہیں وہ set ہونے چاہیے آپ کے معنی میں کہ after reading this thing اور after going through this exercise what I am going to learn میں اس کے بعد کیا سیکھوں گا یہ چیز ہم نے بچوں کو دکھانے ہوتی ہے یہ جو outcomes ہیں یہ teachers کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ parents کو بھی اور بچوں کو بھی پتا ہونے چاہیے اور ایک chapter پڑھنے کے بعد اگر وہ outcomes جو ہیں وہ بچے کو آئے ہیں وہ چیزیں واقعی اس نے سیکھی ہیں جو اس chapter کو پڑھنے کا مقصد تھا تو پھر آپ کا وہ chapter پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوا ہے اور آپ کامیاب ہوئے ہیں اگر وہ chapter پورا ختم کرنے کے بعد بھی بچے اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اس میں بتائی گئی چیزیں خود سے سیکھ سکے اور خود سے اس نے سیکھی ہیں اور اس کے بعد خود سے وہ ان کو جو ہے وہ apply کر سکے تو پھر آپ کا جو وہ مقصد ہے وہ fail ہو چکا ہے اس لئے یہ learning outcomes جو ہیں these are very necessary and these are the basic essence or basic backbone of everything which we read or learn تو اس chapter کے سلوز جو ہیں جیسا کہ ہمیشہ reading and translation تو ہوگی ہی dictation and what's meanings and all these things اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے comprehension بھی ہوتی ہے comprehension کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پورے chapter کو read کرنے کے بعد آپ جو ہیں اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو وہ سمجھ آ گیا ہے اور اس سے related جو questions جب آپ سے پوچھے جائیں تو آپ اس کے answers جو ہیں وہ دے سکیں پھر اس یہاں پر یہ third جو سلو ہے یہ میں نے add کیا ہے خود سے because بچے اب class 5 میں ہیں اور انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایک chapter پورا read کرنے کے بعد اس کو اپنے ہی words میں simple words میں انگلیش میں جو ہے اس کی summary لکھ سکیں تو یہ اب سے جو ہے وہ ہم class 5 کے اس میں کریں گے انشاءاللہ collective nouns کے بارے میں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے parts of speech verbs اور adverbs کے بارے میں اور paragraph writing کے بارے میں so let's start اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں the title of the story is the world in a wall ایک دیوار میں ایک دنیا یہ یہاں پر اس کے سارے words to know یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے جائیں اور یہ میں اب اس کی reading اور translation آپ کو بتاؤں گی اور آپ اس کو جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا this extract is from the autobiography my family and other animals یہ اقتباس ایک خودنوشت سوانے عمری autobiography ہوتی ہے کسی انسان کی اپنی زندگی کے بارے میں جو اس نے کتاب لکھی ہو وہ my family and other animals بائی جیرالڈ ڈرل یہ جیرالڈ ڈرل کی خودنوشت سوانے عمری سے جو ان کی کتاب ہے my family and other animals اس سے یہ اقتباس لیا گیا ہے was an expert ڈرل was an expert in studying animals ڈرل was an expert in studying animals ڈرل جانوروں کا مطالعہ کرنے کے ماہر تھے when he was 10 years old جب وہ 10 سال کے تھے ڈرل his other siblings ڈرل ان کے دوسرے بہن بھائی and his mother اور ان کی والدہ moved to Corfu in Greece یونان میں Corfu چلے گئے to live with ڈرل's grown up brother Larry ڈرل کے بڑے بھائی Larry کے ساتھ رہنے کے لئے it was here یہاں پر it was here that ڈرل began to collect and keep animals as pets یہ یہاں پر تھا کہ یہاں پر آ کر ڈرل نے جانوروں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کو اپنے پالتو جانوروں کے طور پر رکھنا شروع کیا the crumbling wall that surrounded the garden alongside the house گھر کے گھر کے بغل میں یا گھر کے ساتھ گری ہوئی خستہ حال دیوار was a rich was a was a rich hunting ground for me میرے لئے ایک میرے لئے ایک بھرپور شکار کا میدان تھی یہ کون بول رہا ہے یہ جو رائٹر ہے اس سوانے عمری کا جو ڈرل ہے رائٹر وہ خود بول رہا ہے کہ میرے گھر کے دیوار کے میرے گھر کے باہر جو باگ تھا اس کے گرد جو دیوار تھی وہ جو خستہ حال دیوار تھی وہ میرے لئے بھرپور شکار کا ایک میدان تھی اور اور it was an ancient brick wall یہ ایک قدیم انٹوں کی دیوار تھی that had been plastered all over یہ that had been plastered over یہ ایک قدیم انٹوں کی دیوار تھی جسے plaster کیا گیا تھا but now this outer skin was green with moss لیکن اب یہ باہر کی اس کی جو ستہ تھی وہ کائی کی وجہ سے سبز ہو چکی تھی bulging پھول رہی تھی and sagging اور مطلب لٹک رہی تھی with the damp of many winters کئی سردیوں کی نمی کی وجہ سے damp کا مطلب ہوتا ہے نمی the whole surface was an intricate map of cracks یہ ساری ستھا درادوں کا ایک پیچیدہ نقشہ تھی intricate کا مطلب یہاں پر یہ words to know میں میں نے دکھا ہوا ہے entry کے کا مطلب ہے نہایت تفصیلی یا بہت complicated پیچیدہ ایک نقشہ بناوا تھا اس کے اوپر یعنی cracks کا some several inches wide جن میں سے بعض جو ہیں وہ کئی inch چوڑی تھی others as fine as hairs اور بعض بالوں جتنی باری تھی hair and there large hair and hair گر چکے تھے اور ظاہر کر رہے تھے گلاب جیسی گلابی اینٹوں جو کے نیچے لگی ہوئی تھی یعنی بڑے بڑے جو پیسز تھے اس دیوار کے جگہ جگہ سے پلستر گر چکے تھے اور اس پلستر کے نیچے جو لگی گلابی اینٹیں تھی وہ نظر آ رہی تھی دا انہابیٹنٹس آف دا وال ور مکس لوٹ اس دیوار کے باشندے یعنی دیوار میں رہنے والے جو تھے وہ کافی طرح کی چیزیں وہاں پر رہتی تھیں جاندار یعنی جانور رہتے تھے اور وہ دن اور رات کے مزدوروں کے طور پر بٹے ہوئے تھے جن میں کچھ شکاری تھے اور کچھ شکار تھے یہ ایک پیج کی میں نے پیج کی آپ کو ٹرانسلیشن اور ریڈنگ بتائیے آپ نے بچوں سے اسی طرح یہ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ان کو کروانی ہے اور پھر ان سے سننی ہے یہ آج کا سلو ہے اور یہ آج کا لیسن تھا اور ریڈنگ اور ٹرانسلیشن نیکس ویڈیو میں ہم اس کی باقی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں اور پھر ایکسرسائز تیل دن تیک کیر اللہ حافظ